ہاں آئے آئے اتنی شاپنگ پاریس پاریس اتنی شاپنگ تو انہیں کیا کپڑوں کی دکان کھولنی ہے کیسی ماں ہے اب بھی بیٹے کی شاپنگ دیکھ کر خوشی نہیں ہو رہی ہے اب یہ مت کہہ دینا کہ میری جگہ اگر تمہاری نزت خالہ ہوتی تو تجھ پہ صدقے واری جاتی یہ بات آپ نے بالکل کیک کی ہے بچہ دیکھ فاریس میں تیری ماں ہوں کچھ اکھل کر سمجھ کچھ یہ جو تیری لچھن ہے نا ایسا نہ ہو کہ تیری بہن کی زندگی میں کوئی حصیبت لے آئے اس وقت میں بہت اچھے موڈ بھی ہوں پلیز موڈ مت خراب کریں تھوڑی دیر میں کراچی کے لیے نکلنا ہے مجھے بہت بڑا پروڈیکٹ ہاتھ لگا ہے دعا کیجئے گئے کراچی کے لیے وہاں کیا کرنے جا رہا ہے کیا تم ہر وقت یہ منحوس شکل لے کے روتی رہتی ہو آرے فارس کراچی جا رہا ہے جا کے پیکنگ گروز کی اس کے دل میں اپنے لیے جگہ بناو تاکہ وہ اچھی اچھی یادیں لے کے جائے وہاری طرف اس کا دل مائل ہو اگر تم خود سے کچھ کوشش نہیں کرو گی تو پھر کون کرے گا زیادہ سے زیادہ تو اپنی نانی کو فون کرتا ہوگی اور ٹی سی دی شکایتیں لگاؤگی دیکھو نمرا میں تمہیں بتا رہی ہوں تمہاری وجہ سے اگر میری بیٹی کو کوئی بھی تکلیف پہنچی نہ تو میں تمہیں کبھی ماف نہیں کروں گی آرے کیا بدھ بنے بیٹھی بھی ہو سن رہی ہو کے نہیں اپنا ہی نکسان کروں گی یہ جو کچھ بھی جائتات ہے نا یہ تمہاری ماں کو اپنے میکے سے ملی تھی پھر تمہارے پاپ نے اس کو کاروبار میں لگایا تن رات محنت کی اور یہ ساری جائتات بنائی دیکھو چیتنی بھی پراپٹی ہے اس کی صرف تم مالک ہو اور میں یہ بکل پرداشت نہیں کر سکتی کہ تمہارے پیسے کے اوپر لوگ اللہ لے تلالے کرتے پھریں